جہاں دوستو ٹیکنو سینس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج ہم کسی بھی ایمپلیفیر کا ہیمنگ ہونے کا مین دس واجہ کے وارے میں آج ہم بات کریں گے اور ایمپلیفیر ہیمنگ کیوں ہوتا ہے اور اس سے روکنے کا دس طریقہ میں بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کو بہت ہی فائدہ ملے گا اس ویڈیو میں تو پلیج بینہ اسکپ کی اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھتے رہیے گا اور جو نیا میرا اس چینل پہ نیا ہے آج ان لوگوں کو میرا ایک میسج ہے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ نیا چینل کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے ہر برے چینل کا ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو فلیج فلیج آپ لوگوں سے میرا ریکویسٹ ہے فلیج میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میرا اس چھوٹی سی چینل کو آگے برنے میں مادد کیجئے گا کیونکہ بہت جلد میرا چینل پر دس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو پلیٹ سبسکرائب کیجئے گا جرور میرا چینل کو تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتا ہے اور دوستو آج ہم مین دس وجہ کے بارے میں بتائیں گے کہ ایمپلیفیر میں ہامنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور ہامنگ کیوں ہوتا ہے تو دوستو پہلا جو بجا ہے ایمپلیفیر کا ہامنگ ہونے کا وہ دوستو ہوتا ہے بلوٹوٹ کیٹ کا دوستو کئی ایمپلیفیروں میں لو کوالیٹی کا بلوٹوٹ کیٹ کا یوج کیا جاتا ہے جس سے اس ایمپلیفیر کا ہامنگ ہوتا ہے تو آپ جب بھی ایمپلیفیر بنائیں تو ہائی کوالیٹی کا بلوٹوٹ کیٹ یوج کیجئے گا دوستو یہ ایک بجا ہو گیا اور دوسری جو بجا ہے دوستو اس بلوٹوٹ کیٹ کا جو پاور سپلائی ہے اس پاور سپلائی کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو معلوم ہے یہاں پہ 7805 پہ ایک IC دیا جاتا ہے اور اس IC کے input میں 12 volt supply دیا جاتا ہے پھر بیج میں ground اور right میں 5 volt output ہوتا ہے لیکن دوستو یہ جو 5 volt کا output ہوتا ہے ایک clearly DC ٹھیک سے تیار نہیں ہوتا ہے اس لیے اس DC کو ایک بار پھر سے DC کر لینا ہے جس سے ایک بار پھر اس 5 volt کو 1N4007 ایک 1 ایم پیر کا ڈیوڈ لے گا پھر ایک بار اس کو DC کر لینا پھر اس DC کو کم سے کم 220 ایم ایف 25 volt کا ایک capacitor لے گا کہ پھر سے ایک بار filter کیجئے گا تو اس سے humming ہونے کا chance بہت ہی کم رہے گا تو دوستو یہ ہو گیا ہے دوسری وجہ اور اس کا جو تیسری وجہ ہے دوستو transformer کا quality کئی کمپنیاں کیا کرتا ہے low quality material کا transformer amplifier میں لگا دیتے ہیں خاص کر کے aluminium کا transformer اس میں لگا دیتے ہیں تو بلکل کبھی بھی کسی بھی amplifier میں aluminium کا transformer نہیں لگالا چاہیے full copper کا transformer یوج کیجئے اور amplifier کا humming جدہ تک transformer سے ہی ہوتا ہے تو transformer اگر خراب ہو low quality کا ہو تو اس سے ہی humming آ سکتا ہے اور دوستو جو fourth وجہ ہے amplifier humming ہونے کا دوستو کیا ہوتا ہے کسی بھی amplifier میں high ampere high wattage کے transformer لگایا جاتا ہے لیکن اس کا power supply میں improve نہیں کیا جاتا ہے power supply میں capacitor کم لگا دیا جاتا ہے اور اس کا جو diode ہے اس quality کا جو ampere کا transformer ہے اس کو load لینے کے لیے اس quality کا diode نہیں لگایا جاتا ہے اور جو filter capacitor لگا دیا جاتا ہے وہ کم value بھلا لگا دیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے transformer جتنے ampere کا current چھوڑ رہا ہے جت اس current کو اس DC کو ٹھیک سے filter کر کے جمعہ نہیں کر پاتا ہے اور اس کا humming board میں چلا جاتا ہے اور ووٹ سے اس فکر میں output ہو جاتا ہے یہ بھی دوستو ایک بڑی بجا ہے کسی بھی amplifier کا humming ہونے کا تو فلیچ power supply کو بہت ہی better کیجئے گا filter capacitor اور diode کو تو اس سے ہی humming آپ روک سکتے ہیں اور دوستو 5th جو بجا ہے دوستو آپ یہ سن کے سائد چوک جا سکتے ہیں اس کا ہے وہ ہے دوستو cabinet کا quality کئی amplifier company کیا کرتا ہے کم یا low quality کا material کا cabinet استعمال کرتے ہیں جس سے اس کا جو کسی بھی kit یا transformer کا جو ایک frequency ہوتا ہے اس frequency output ہو جاتا ہے تو cabinet کا quality بہت اچھا quality کا use کرنا چاہیے دوستو اور دوستو 6 جو بجا ہے دوستو کسی بھی amplifier کو اچھے quality سے ground کرنا چاہیے ground یعنی اس کا جو vote کا جو negative ہوتا ہے اس negative کو یہاں پہ جو main power supply ہے اس power supply کا جو آپ کو negative point ملے گا اس negative point کو chassis سے اچھے quality سے اس کو ground کرنا پڑے گا اور کسی بھی potential meter کا جو ground والا point ہے سب سے جو بجا ہے amplifier humming ہونے کا کبھی potentiometer بھی خراب ہو جاتا ہے تو potentiometer کو بھی change کرنا چاہیے potentiometer اگر خراب ہو جائے گا تو اس کا humming chassis ہو کے amplifier میں output کر دے گا تو اس لیے potentiometer کو بھی آپ دھیان میں رکھنا ہے دوستو اور 8 جو بجا ہے دوستو کئی company کیا کرتے ہیں amplifier میں جتنے بھی input ہیں اور audio جہاں پہ main volume control میں جاتا ہے اس پہ sealed wire کا use نہیں کیا جاتا ہے یہاں پہ input جا رہا ہے کئی company sealed wire نہیں use کرتے plane wire لگا دیتے ہیں تو اس سے ہم ہوتا کرنا چاہیے اور خاص کر جو main potential meter کا connection ہے یہاں پہ middle point میں audio signal آتا ہے amplifier آتا ہے تو یہاں پہ اس wire کو کم سے کم آپ seal ed wire use کرنا ہی چاہیے amplifier kit سے جو wire جائے گا seal ed wire دونوں middle point میں دیکھ پھر seal wire کا chasis جو wire ہے اس کو آپ کو یہ right point میں لگا دینا ہے جس سے وہ جو hemming ہے وہ ground ہو جائے گا تو یہ بھی بجا ہے دوستو اور دوستو 9th جو بجا ہے کسی بھی amplifier ہمming ہونے کا کسی بھی amplifier میں آپ دیکھ سکتے ہے اس کا wiring نہیں بنایا جاتا ہے یہاں سے الٹے سدھے wire جاتے ہے ایسے کبھی بھی wiring نہیں کرنا چاہیے بلکل clearly صاف سفائس سے amplifier کا wiring کرنا چاہیے جس ایک wire اس سے جتنا کم ہے اس سے touch ہو کیونکہ ایک ساتھ touch ہوگا تو ایک دوسرے کا signal آپ اس میں چلا جائے گا تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور دوستو جو دس وجہ ہے amplifier کا harming کو روکنے کے لئے دوستو تو amplifier میں جتنے بھی wire use کبھی بھی آپ potensometer کا مان لیجئے base travel کا مان لیجئے یا bluetooth kit کا مان لیجئے یا input کا مان لیجئے جتنا ہو سکے اس wire کو چھوٹے سے چھوٹے use کی جتنے کافی big size کا wire اندر میں استعمال کرنے کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جتنے big size کا wire آپ use کریں گے تو اتنا وہاں پہ frequency باہر جانے کا چامس رہے گا اور اس سے harming ہو گا تو دوستو امید ہے یہ 10 وجہ سے آپ کا hamming کو کنٹرل کر پائیں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیج میرا اس چینل کو ضرور سسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک